تو اجاز پٹیل ڈینجر مین ثابت ہو سکتے لیکن آج جس طرح سے بابر آزم نے سٹوکس کھیلے واقعی میں قابل دیت تھے اور سفراز احمد نے ان کا بھرپور ساتھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں تین صفر کی حضیمت سے دوچار ہونے کے بعد آج سے نیوزلینڈ کے خلاف نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلے جانے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں مددے مقابل تھی اور آج جب پہلے دن کا کھیل ختم ہوا تو پاکستان کے لیے خاصی اتمنان بخش صورتحال تھی کیونکہ پاکستان نے پانچ وٹوں کے نقصان پر تین سو سترہ رنز بنا لیے تھے اور ان کے کپتان بابر آزم ایک سو اکسٹرہ بنا کر کریس پر موجود تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل دوسرے دن پاکستان اگر ساڑھے چار سو یا اس سے زیادہ تک اس کو لے جانے میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر کیوی ٹیم دباؤ کا شکار ہوگی کیونکہ آخری اننگز نیوزلینڈ کو کھیلنا ہے اس وکٹ پر نیشنل سٹیڈیم کی جہاں ابتداء میں کچھ گینے بریک بھی ہوئی لیکن پھر بعد میں وکٹ سیدھا ہو گیا تھا کیونکہ نمی تھی پچ میں ابتداء میں اس کی وجہ سے تھوڑا سا گین کو باؤنس بھی ملا تھا تھوڑا گین رکھ کر آ رہا تھا لیکن پھر اس کے بعد وکٹ سیدھی ہو گئی اور ٹاؤس جیت کر پاکستان کا پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ اس وقت پاکستانی ٹیم کی حق میں کچھ زیادہ سودبند نظر نہیں آیا جب پہلے اوپنر عبداللہ شفیق اور پھر اس کے بعد شان مسعود آؤٹ ہوئے اور اٹھالیس رنس کے سکور پر اوپنر امام الحق بھی پویلنٹ کو لوٹ گئے یہ تینوں بیٹس من اپنی غلطیوں سے آؤٹ ہوئے عبداللہ شفیق اور شان مسعود سٹمپ آؤٹ ہوئے جبکہ امام الحق نے کریس سے نکل کر ایک اٹھتا ہو اسٹوک کھیلا جس پر وہ کیٹ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد پاکستان سعود شکیر نے کسی حد تک ساتھ تو دیا لیکن ایک مرحلے پر ایک سو دس رنس کے سکور پر پاکستان کی چار وکٹیں گر گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کیوی ٹیم جو ہے وہ اس میچ میں واپس آ گئی ہے آج بدقسمتی رہی نیوزیلنڈ کی کے بارہ رنس کے انفرادی سکور پر بابا رازم کا ایک کیج دیرل میچل سے سلپ میں ڈراؤپ ہوا بریسول کی گین پر اور جب بھی کسی اچھے بیٹسمنٹ کو ایک بھی چانس ملتا ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے مکمل کی اور اس سال بابا رازم ٹیسٹ کرکٹ میں رنس کے امبار لگا رہے ہیں اور یقینی طور پر ان کے اعتماد میں بلا کا اضافہ ہوا ہوگا اگر دیکھا جائے تو اس ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان نے وکٹ کیپر محمد رزوان کو آرام کرایا اور سرفراز احمد جو جنوری دوہزار انیس میں اپنے کررے کا آخری ٹیسٹ میچ جوہینز برگ میں ساؤت افریقہ کے خلاف کھیلے تھے وہ آج پاکستانی ٹیم میں تقریباً چار سال کے عرصے کے بعد شامل ہوئے سرفراز احمد انہیں چاس ٹیسٹ میچز جو کھیلے ہیں وہ پاکستان سے باہر کھیلے ہیں آج پہلا موقع تھا کہ وہ پاکستانی سرزمین پر کوئی ٹیسٹ میچ کھیل لیتے اور سرفراز کے جانے کے بعد مسلسل چھبیس ٹیسٹ میچز محمد رزوان نے کھیلے لیکن آج سرفراز احمد نے بڑی امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے نس سینچی بنائی چوراسی رنز بنانے کے بعد وہ آؤٹ ہوئے اور جب انہوں نے نس سینچی مکمل کرنے سے پہلے وہ آہ رن آؤٹ ہونے سے بچنے کی کوشش میں ہیمسٹرنگ انجری کا بھی شکار ہوئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک بہادر سپاہی کی طرح اپنی ایننگز کو آگے کی طرف جاری رکھا علاقہ انہیں بڑی پرابلم ہو رہی تھی دورنے میں اور چوراسی رنز بنانے کے بعد وہ آؤٹ ہوئے اجاز پٹیل کی گین کا شکار بنے بابر آزم ایک ایک سو اکسٹرنس پر نوٹ آؤٹ تھے اور جو نیشنل سٹیڈیم کراچی کی پچھ ہے اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو دو یہ میچ آگے کی طرف بڑھے گا پچھ جو ہے وہ تھوڑی سی بولرز کے لیے زیادہ سازگار ہوگی آج پاکستان نے سرفراز احمد کے علاوہ میر حمزہ کو بھی اپنی نمائندگی کا موقع فرام کیا میر حمزہ اس سے قبل متحدہ اب امارات میں پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ میچ کھیل چکے تھے اور وہ لیفٹ آم فالر ہیں ان کے علاوہ سپنرز میں نومان علی اور عبرار احمد پاکستانی ٹیم میں شامل ہیں اور محمد وسیم جونئر جو کہ پچھلا ٹیسٹ انگلینڈ کے خلاف کھیلے تھے وہ بھی پاکستانی ٹیم میں شامل ہیں کیوی ٹیم کو ایڈوانٹیج ہے اس کے پاس تین سپنرز ہیں اجاز پٹیل جنہوں نے گزشتہ برس ممبئی کے وانکھڑے سٹیڈیم میں بھارت کے خلاف ایک ہی ٹیسٹ میچ کی ایک انگز میں تمام کی تمام دس وقتیں نہیں تھی ان سے قبل یہ اجاز انگلینڈ کے جم لے کر اور بھارت کے انیل کملے کو حاصل تھا تو اجاز پٹیل جو تھے وہ آج انہوں نے اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا لیکن تھوڑے سے مہنگے بھی ثابت ہوئے دو وقتیں ریسول کے حصے میں آئیں دو وقتیں اجاز پٹیل کے حصے میں آئیں اجاز پٹیل جو بھارت کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ نیوزلینڈ شفٹ ہو گئے ان کے جو کوچ ہیں دیپک پٹیل وہ بھی بھارتی نجاد ہیں جو ورلڈ کپ بھی کھیلے تھے انیس سو باندھوے کا اور دیپک پٹیل نے ایک نیا انداز دیا تھا ونڈے کرکٹ میں کے پہلے آور وہ کرتے تھے تو دیپک پٹیل ان کے کوچ ہیں اور تیس برس کی عمروں میں اجاز پٹیل نے اپنا کریر شروع کیا پاکستان کے خلاف جو پہلا ٹیسٹ میچ میں مجموعی طور پر چھے سے زیادہ وکٹے حاصل کی تو اجاز پٹیل ڈینجر مین ثابت ہو سکتے لیکن آج جس طرح سے بابر آزم نے سٹوکس کھیلے واقعی میں قابل دیت تھے اور سرفراز احمد نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ایک سو دس رنز کے سکور پر جب چوتھی وکٹ گری تو اس وقت لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان کی اننگز جل سے مٹ جائے گی لیکن پھر اس کے بعد جس طرح کی بیٹنگ کی سرفراز نے اور بابر آزم نے اور جو ان کی پارٹنشپ ہوئی ایک سو چوراندے رنز کی پارٹنشپ جو ہوئی وہ پاکستانی ٹیم کو اس میچ میں واپس لائی ریکارڈ پارٹنشپ تھی چھٹی وکٹ کی اور جب پاکستان کی پانچویں وکٹ جو تھی وہ تین سو چھے رنز کے سکور پر گری تو اس طرح اب اس میچ میں پاکستان کی پوزیشن خاصی بہتر ہے کل میچ کا دوسرا دن ہے اب دیکھتے ہیں پہلے سیشن میں کس طریقے کی بولنگ کرتی ہے کیوی ٹیم کیونکہ بابر آزم کو اس سرے نو جا کر اپنی اننگز کو جو ہے وہ بیل کرنا ہوگا بابر آزم کا ایک کیج جو ڈراپ ہوا تھا بارہ رنز کے انفرادی سکور پر ڈیرن میچل سے سلپ میں تو یقیناً اس کیج کا خمیازہ کیوی ٹیم کو بھگتنا ہوگا دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن جو ہے منیجنگ کمیٹی کے چیئرمن نجم سیٹی آج نیشنل سٹیڈیا میں موجود رہے کئی سابق کرکٹرز نے اسے ملاقاتیں کی سیٹی صاحب نے جو ہے میڈیا سے بھی بات کی اور اب لگ رہا ہے کہ نجم سیٹی یعنی کہ موجودہ سیٹ اپ اور سابق چیئرمن رمیز راجہ کے درمیان کوئی لگتا یہی ہے کہ کوئی سر جنگ جاری ہو چکی ہے کیونکہ آج رمیز راجہ نے اپنے یوٹیوب چینل پر لوگوں کے ساتھ جب انہوں نے انٹریکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تھگ آگئے تو اس کا مطلب ہے بہتر بڑا سٹرانگ رییکشن دیا ہے رمیز راجہ نے تو اب یہ جنگ الفاظ کی جنگ کب تک جاری رہتی یہ بھی دیکھنا ہوگا ہم آپ کو مزید ساری اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نجم سیٹی صاحب کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں آئندہ آنے والے وقت میں اس حوالے سے آپ کو آگاہ رکھیں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس موسیقی